اوکے سو فائنلی بیئر بیک سو آج کی ویڈیو بہت ڈس ہارٹ ہو کے بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کو ٹائٹل تھا ہم نے نہیں دیکھ کر ہر ریڈی پتہ لگیا ہم کس بات میں بات کرنے والے ہیں تو بنا ڈریک کیے بنا کھینچے ہم اون پوائنٹ آتے ہیں کہ ینگ سرنر کا جو بلو سانڈ سٹیشن کا سیزن ٹو کا جو سونگ ہے وہ لیک ہو چکا ہے انفرچنیٹلی اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیوں یہ سونگ لیک ہوا اور کیا وجہ بنی میری سب سے پہلے ایک ہمبل ریکویسٹر ان فین سے کیونکہ یہ ینگ سرنر کے ہی فین ہیں ان کی ہی آرمی ہے جو کہ سونگ کو دوبارہ سے ری اپلوڈ کری جا رہے ہیں اگر ایک پرسن نے اس کو لیک کر بھی دیا ہے تو اس ویڈیو کو ویڈو والوں نے ٹیک ڈاؤن کر بھی لیا ہے جو نیو یوزر ہیں جو اس سونگ کو اپلوڈ کرنے کی سوچ رہے ہیں یا اپلوڈ کرنے والے ہیں تو ان سے میری ہمبل ریکویسٹر کے ایسا نہ کریں ایک ماسٹر پیس کو ایک ماسٹر پیس ہی رہنے دیں کیونکہ مجھے تو کمینڈیشن میں یہ سونگ آیا تو مجھے مجبوراً یہ سونگ سننا پڑا اور پھر میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو مجھے اس پہ ویڈیو بنانے کا پھر میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آ گیا ہوں اور میں کائنلی یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ماسٹر پیس کو کیونکہ یہ میں نے سونگ سنا ہے تو میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نہ سنیں گا بس میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ سونگ ماسٹر پیس ہونے والا ہے اس کی اوفیشل ریلیس پہ آپ اس کو سنیں گا اس سے پہلے نہ سنیں گا میں نے آپ کو اپنا جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے کیونکہ مجھے مجبوراً سننا پڑا میں سننا نہیں چاہ رہا تھا مگر مجھے جب لیگ سونگ کی یہ کنٹرور سی میرے سامنے آئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے اس کو سنا پھر میں نے اس پہ جب ریسرچ کی تو میں ساری ریسرچ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا وجہ بنے اور کیوں ویلو بری طرح سے نکام ہو گیا اپنے ایک ماسٹر پیس کو سیف کرنے میں سو آئیے چلتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سو ویلو والے ٹوٹلی بری طرح سے نکام ہو گئے اپنے ماسٹر پیس کو سیف کرنے میں اس کی پروٹیکشن میں کیوں یہ ایسا ہوا یہ ایسا ہوا کہ ایک یوزر جب میں ایک لیگ سونگ دیکھ رہا تھا یہی لیگ سونگ دیکھ رہا تھا جس کا نام ہے دور آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس سونگ کا نام ہوگا دور سو اس سونگ کی جب لیگ ویڈیو اس کے کمنٹ سیکشن میں میں جب گیا تو کچھ لوگ اس کو اپریشیئٹ کر رہے تھے کچھ لوگ خوش تھے کچھ لوگ بہت گصے میں تھے اور ایک پرسن نے ایسا کمنٹ کیا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر میں نے اس پہ جب ریسرچ کی تو میں اپنے نتیجے پہ پہنچ گیا ریزرٹس پہ پہنچ گیا اور ریزرٹس بھی میں آپ کے سامنے اب شیئر کرنے لگا ہوں وہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے وی پین لگا کے ویلو سانڈ سٹیشن کے جو سپورٹی فائی اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ سانگ اٹھایا ہے ڈاؤنلوڈ کیا اور پھر اس کو لیگ کر دیا ہے یوٹیوب پہ اور پھر اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ دیکھا تھا آتیف اسلام کے سانگ کو لے کے کہ ایک جو صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ شیئر کیا اس میں آپ کو دو ڈیفرینٹ سکرین چھوٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جو میں نے دیکھے اب پوسیبل ہوگا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر وہ مجھے سکرین چھوٹس مل گئے یا ٹویٹ مل گیا تو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کر دوں گا نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو سکرین چھوٹس ہیں جس میں کلیرلی بتایا گیا تھا جو سانگ ایکچولی میں ریلیس کیا گیا تھا ریلیس کے دن وہ والے سانگ کے ویوز اور جو انلسٹڈ تھا جو ایڈز پر کمپین چلتی ہے اس کی ویڈیو کے ویوز وہ بھی دکھا رہا تھا اور جو ایکچولی ریلیس سانگ تھا اس کے ویوز بھی دکھا رہا تھا دونوں سیپریٹ ویڈیوز تھی دونوں سیپریٹ ویڈیوز تھی جب وہ بات میرے مائنڈ میں آئی اور جب یہ کمنٹ میرے سامنے آیا تو میں نے دونوں کو سامنے رکھ کے جب ریسرچ کی تو میں آپ کے ساتھ ایک شوکنگ تنگ آپ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ویلو سانسٹریشن اپنی طرف سے تو ایک ماسٹر مائنڈ گیم کھیر رہا ہے مگر وہ یہ نہیں جاندہ کہ ان سے بھی ماسٹر مائنڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے سانگز کو لیک کرنے کے لئے بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا کام کر کے بھی دکھایا کہ انہوں نے ان کا ایک ماسٹر مائنڈ سانگ دور کے نام سے لیک بھی کر دیا اور اب بات کرتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ویلو والے کہاں نکام ہوئے ویلو والے ایکچولی میں یہ گیم کھیل رہے ہیں اپنی طرح سے ماسٹر مائنڈ بنے ہوئے ہیں کہ وہ یہ تمام سانگز کو آرڈی اپلوڈ کر چکے ہیں یوٹیوب پہ سپوٹی فائی پہ اور یہ ان تمام سانگز کو لسٹڈ کر کے رکھا ہوا انلسٹڈ کرنے کا یہ فائدہ ہے کیونکہ بہت سے کریٹرز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے وہ ہی بندہ دیکھ سکتا ہے اور یہ انلسٹڈ کرنے کا فائدہ ان کو یہ ہو رہا تھا کہ یہ اس پہ کمپینز چلا رہے تھے اور کمپینز پاکستان میں رن نہیں ہو رہی تھی کمپینز آؤٹسائیٹ پاکستان کے رن ہو رہی تھی یعنی برونے ملک میں یہ ممالک میں یہ رن ہو رہی تھی جس پہ ویوز آتے ہیں اور سپوٹی فائی پہ بھی یہ انلسٹڈ تھا اب میں بھی کہ وہاں کسی نے وی پی این یوز کر کے اس کو اٹھایا ہے یا یوٹیوب سے اٹھایا ہے یہ بیسیکلی وہ بات پہ تو بعد میں جائیں گے کہ مگر ویلو سانڈ سٹیشن ایسی گلتی کر کے ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ کرنے کے بجائے اس کو انلسٹڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ کنٹریز پاکستان کے لیے صرف ویزیبل نہیں ہیں باقی تمام کنٹریز میں یہ سونگ ویزیبل ہے یہ کیا گلتی ہے اتنی بڑی گلتی آپ کار رہے ہیں اور ایک ماسٹر پیس کو لے کہ آپ اتنے انسیکیور ہیں کہ یہ اب آپ کی جو کار کردگی ہے وہ ساروں کے سامنے آگئی کہ آپ اپنے ایک سونگ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اب پھر آپ سٹرائکیں مارتے پھر رہے ہیں ٹیک ڈاؤن کرتے پھر رہے ہیں ویڈیوز کیا فائدہ جب آپ مان کیوں نہیں رہے کہ آپ بڑی طرح سے فیل ہو چکے ہیں اپنے ایک ماسٹر پیس کو سکسیسولی ریلیز کرنے میں اور اس کی پروٹیکشن کرنے میں وہ انلسٹڈ ویڈیوز کر کے آپ اس پہ ویوز لا رہے ہیں کمپینز چلا رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں انلسٹڈ ویڈیوز پہ کمپینز چلتی ہیں ویوز آ رہے ہیں مگر جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سونگ ریلیز ہونے والا ہے وہ سونگ کو ایک نئے طریقے سے یہ ریلیز کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو وہ ریلیز کرتے ہیں وہ انلسٹڈ ویڈیو تو علیدہ ہوتی ہے اس دن ایک نئی ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دس سے بیس ہزار ویوز میں بھی کہ مر کے دو دن میں تیس ہزار ویوز آ جائیں گے آتے ہیں پھر اس ویڈیو کو ڈلیٹ کر دیا جاتا ہے اور انلسٹڈ ویڈیو کو پبلک کیا جاتا ہے پھر ہمیں ایک نوٹیفکیشن آتا ہے کہ یہ سونگ ریلیز ہوا ہے اتنے گھنٹے پہلے یہ ویڈیو دوبارہ سے پلوڈ ہوئی ہے کیوں کہ وہ انلسٹڈ ویڈیو کو پبلک کرتے ہیں اور جو اس دن ریلیز کی گئے یہ ویڈیو ہوتی ہے اس کو وہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں وہ جو ایرز چلے ہوتے ہیں جو پھر کمپینز پاکستان میں تب چلتے ہیں جب یہاں پہ ایکچولی میں وہ سونگ ریلیز ہو گیا ہوتا ہے اور پھر وہ اس پہ کمپینز چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں پھر وہ جب ریزرٹس کٹھے ہو جاتے ہیں ویڈیوز کٹھے ہو جاتے ہیں ملینز میں چلے جاتے ہیں دو یا تین چار ملین ہو جاتے ہیں پھر وہ اس کو پبلک کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ ویڈیوز لا رہے ہیں اور اپنی طرح سے ماسٹر مائنڈ گیم کھیل رہے تھے مگر ان لوگوں کے ہتھے یہ چڑ گئے ہیں ان کو یہ سونگ ویزیبل ہو گیا اور انہوں نے اس کو لیگ کر دی اب یہاں پہ سارا سار گلتی صرف ویلو والوں کی ہے جو لیگ کر رہے ہیں ان کو تو میری اگین ایک ہمبل ریکویسٹر کے سونگ کو کائنڈلی ایک ماسٹر پیس رہنے دیں اس کو اگین اور اگین اپلوڈ نہ کریں کیونکہ ایک جو ہائپ بنی ہوئی ہے وہ ہائپ ہی رہنے دیں میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میری یہ ریکویسٹ بھی میں نے کرنی تھی کہ کائنڈلی اس سونگ کو اپلوڈ نہ کریں کہ میں بہت سے چینلز پر دیکھ رہا ہوں کہ اس سونگ کو دوبارہ سے وہ کیا جا رہا ہے ری اپلوڈ ایک بندے کی وہ ویڈیو ٹیک ڈاؤن کر رہے ہیں دوسرا بندہ اپلوڈ کر رہا ہے اس کی اپلوڈ کر رہے ہیں پھر تیسرا بندہ اپلوڈ کر دیتا تو اس لیے آپ ینگ سنرز کی آرمی ہیں آپ نے ہی ینگ سنرز کی اگر یہ برا ٹائم آیا ہے ایک کڑا امتحان آیا ہے تو آپ لوگوں نے ہی سٹینڈ لینا ہے آپ ہی اس سونگ کو پروٹیکٹ کرنے بھی جائے آپ اس کو ریپورٹ کریں یوٹیوب کو آپ خودی اپلوڈ کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو ریکویسٹ کر دیا آگے آپ کا اپنا ضمیر ہے اپنا مائنڈ ہے تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھتی ہے کہ کس طرح سے ویلو ایک ماسٹر مائنڈ بن کے بھی ماسٹر پیس کو سکسپولی ریلیز کرنے میں اور اس کی پروٹیکشن کرنے میں ناکامیاب ہو گیا ہے میری تو ویلو والوں سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اب خوش کے ناکل لیں اور آج ہی اس سونگ کا پرومو ریلیز کریں اور اس کے بعد سونگ کو ریلیز کر دیں ایک ہائپ بنی ہوئی ہے اس کو ہائپ ہی رہنے دیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ایک ویک بعد یا ڈیڑھ ویک بعد اس سونگ کو ریلیز کرنے تب آپ کے سونگ کو کسی نے دیکھنا تک نہیں ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کیونکہ جو ہائپ آرڈی آپ کے سامنے جا رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں گروپس میں یہ سونگ شیئر ہو رہا ہوگا ہزاروں لوگوں نے جس ویڈیو کو میں نے دیکھا تھا اس پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے تھے اس ویڈیو کو کتنی ہزاروں کمنٹس تھے اس پہ کتنے لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا گروپس میں اب جائے گا فیس بک کے گروپس میں جائے گا ورس ایپ کے گروپس میں جائے گا یہ ان کی ناکامی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہائپ بنی ہوئی ہے اس کو جل سے جل ریلیس کریں اور یہاں پہ اس معاملے کو کلوز ہو جائے گا آٹومیٹ کے لئے اور لوگ بھول جائیں گے کم از کم جن کو نہیں ابھی تک انہوں نے سنا ان کو ریکمینڈ ہونے سے پہلے پہلے اس سونگ کو ریلیس کر دیں مجھے ریکمینڈیشن میں یہ ویڈیو آئی دین میں نے اس سونگ کو دیکھا میں بہت ڈس ہارٹ ہو گئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس لئے یہ دیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے کیونکہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ کیا وجہ ہے اور کیوں یہ سونگ لیگ ہوا ہے اور جو سونگ لیگ کر رہے ہیں ان کو بھی میں نے ایک ریکویسٹ کر دی آگے ان کا مائنڈ ہے ان کا ضمیر ہے کہ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں اور ویلو والوں کو بھی میں نے ایک سٹریٹ وے بات بتا دیا کہ جل سے جل اس سونگ کو ریلیس کریں اور یہ معاملہ خود با خود آٹومیٹکلی ڈسکلوز ہو جائے گا اور یہ تھی آج کی ویڈیو میرا point of view آپ کے سامنے ہے maybe I am wrong مگر جو میرے نظریے سے جو مجھے باتیں سمجھ آئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ایک یونگ سننر کے فین ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کو ان فیوچر ویلو سانسٹیشن سیزن 2 سے ریکارڈنگ اور اپکمنگ فیوچر میں اور بھی مزید اپ ڈیٹس ایسی ملتی رہیں گی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنے تھوٹس بتا سکتے ہیں اپنے خیالات سے مجھے اگاہ کر سکتے ہیں آپ کے کیا تھوٹس ہیں اس کو لے کر میں آپ کے کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا تمام کمنٹس میں پڑھوں گا one by one آپ کمنٹس ضرور کیجئے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور I hope آپ نے ویڈیو انجوائی کی ہوگی اور میں آپ سے ملوں گا ایسی ملتا انٹرسٹنگ ویڈیو کو ساہا نیکس ٹائم till then مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی